اسلام علیکم ناظرین پروگرام ڈائلاغ ویڈو اروج رضا میں میں ہوں آپ کے مذبان ہیں اروج رضا سیامی اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت موجود ہے ان کا تعریف تو میں آپ کے ساتھ کروا ہوں گے لیکن اسے پہلے تھوڑا ساپ کو ماضی کی جانب لے کے جانا چاہوں گے آج برسی ہے کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین پاکستان پولیس کے سینئر آفیسر اور ان کے ساتھ ایک اور سینئر آفیسر جو کہ لاہور میں بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے اور اگر اسی طرح شہادتوں کی ہم بات کریں جو پاکستان پولیس نے مختلف صوبوں میں دہشت گردی کی مد میں ادا کی ہیں اور جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ جانے آفرین کے سپورد کی ہے عموماً میڈیا میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا لیکن اگر بات کریں بہت زیادہ شہادتیں جو پاکستان پولیس نے دی تو وہ آتی ہیں صبح خیبر پختون ہوا میں وہاں پہ بہت سینئر آفیسر جو ہیں وہ جب وارن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تھی تو نا صرف یہ کہ پاکستان آرمی نے فرنٹ لائن پر جا کے وہ دہشت گردی کی جنگ لڑی مقابلہ کیا دہشت گردوں کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صبح خیبر پختون ہوا کی جو پولیس ہے اس کا رول بھی بہت وائٹل اور برائٹ رہا اور وہ بھی پاک آمڈ فورسز کے شانہ بشانہ انہوں نے بھی وہاں پر جنگ لڑی اور دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ختم کیے اور لوگوں کو سکون چین کی زندگی سے بھی نوازہ انہوں نے یہاں پر آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سناؤلہ اباسی انسپیکٹر جنرل پولیس صبح خیبر پختون ہوا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا سر آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہمارے پاکستان پولیس میں بہت کم ایسے پولیس آفیسرز ہیں جن کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا پی ایچڈ ڈاکٹر ہیں میڈیکل بھی کی ہوئی ہے میڈیکل کا ڈاکٹر بھی ہوں اور پی ایسے دی بھی کی ہوئی ہے لاہ میں بہت شکریہ سر آتے ہیں پروگرام کے جانب جب بات کی جاتی ہے قربانیوں کی تو لوگ ہمیشہ پاکستان آرمی کی ائر فورٹس کی نیوی کی ایگزیمپل دیتے ہیں مثالیں کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فرنٹ لائن پر جا کے داشتگردی کی جنگ لڑی پولیس نے یہ جنگ جو ہے وہ کتنی لڑی اور ان کا کیا کردار رہا بڑی مہربانی آپ کی پولیس سب سے پہلے پولیس نے جنگ لڑی کیونکہ جتنی بھی شہروں میں داشتگردی ہوئی پاکستان میں تو لوکل جو پولیس تھی وہ فرنٹ لائن پہ تھی نمبر ٹو سی ٹی ڈیز کا بڑا کردار تھا کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا اور وہ شہادتوں سے ہی ظاہر ہے کہ جتنی سپریم سیکریفیسز آرمی کے ساتھ مل کے پولیس نے کی یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے ہسٹری آف ورلڈ کہ پولیس کی اتنی شہادتیں کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی تھی اور وار آن ٹیرر کے پولیس نے اپنا حال اور مستقبل قربان کر آپ لوگوں کے لئے قربان کیا آپ لوگوں کی مستقبل کے لئے قربان کیا تو یہ تو وہ حقائق ہیں زمینی حقائق ہیں جو ایک فکشن سٹوری نہیں ہے جو ہر لوگ جانتا بھی ہے اور اپریشیئیڈ بھی کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپریشیئیڈ نہیں کرتے لوگ اپریشیئیڈ بھی کرتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آرمی کا چیف ایک دفعہ ایک یا دو سال پہلے شاید سب انسپیکٹر شہید کے گھر پہ بھی گیا تھا تو یہ this is an appreciation we should be proud of it اور آمی اس پر بڑا فخر ہے بالکل ٹھیک ہے اب سر آج آتے ہیں آپ کی جو throughout نوکری رہی آپ کی جو پوسٹنگز رہی وہ انتہائی difficult علاقوں میں رہی جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کا سندھ میں بہت عرصہ گزارا آپ نے وہاں پہ آپ کے services رہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخواب میں جو سندھ کے حالات ہیں اسے زیادہ challenges ہیں یا اسے تھوڑے کم ہیں یا پھر سندھ میں زیادہ challenges رہے ہیں میں سندھ میں نوکری کی گلگت بلتستان میں بھی نوکری کی اور اس کے کے پی میں نوکری کی ہر ریجن کے اپنے اپنے ڈائنامیکسز ہیں سندھ کے اپنے ڈائنامیکس ہیں کے پی کے اپنے ڈائنامیکس ہیں جی بی کے اپنے ڈائنامیکس تھے اور دوسرے صوبوں کے اپنے ڈائنامیکس ہیں لیکن دو تین ڈائنامیکس سے کٹھی ہیں جیسے سپوز کرنی ہے ٹیررزم ہو گیا آہ انٹی نارکو ٹیکس ہو گیا ہی اسمنگلنگ ہو گئی اسٹریٹ کرائیم ہو گیا تو یہ آہ ان کے ڈائنامیکسز ایک ہی ہیں ٹھیک ہے باقی سوسائیٹی کو آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہو اور سوسائیٹی اس لیے بھی ڈیفرنشیئٹ ہو سکتی ہے کہ یہ جو کی پی کی سوسائیٹی ہے وہ بڑی اگالیٹیرین سوسائیٹی ہے بہت ہی آہ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی بڑی عزت کھرتے ہیں خیال کرتے ہیں تو یہ اتنا ایک کچھ ڈیفرنسز بھی ہیں ریجن کے اور کچھ سیملیرٹیز بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بلکل ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونفا میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے جو ڈائنمیکس ہیں وہ زیادہ نظر آئے ہیں چیلنجز جو ہیں جو سندھ میں افکورس اور طرح کے ہوں گے جی بی میں اور طرح کے ہوں گے لیکن کس قسم کے چیلنجز ہیں صبح خیبر پختونفا میں سب سے بڑی جو چیلنج تھا جی بی میں آثاری کے پی میں سب سے بڑا جو آج کل تھا وہ یہ جو مرجر ہوا ہے ایکس فاتا کے لائے کا سب سے بڑا یہ تھا کیونکہ آپ دیکھیں ڈیورن لائن کے اس طرف اور ڈیورن لائن کے اس طرف یہ تقریبا انگوانڈ یا لیس گوانڈ ایریاز تھے اور ٹیررزم یہاں سے ہی امنیٹ ہوا نارکوٹکس امنیٹ ہوئی اور کہ ملکی مسائل میں اس کی مطلب بڑی ایک رول ہے تو اس کا قوم نے آرمی نے سیاستدانوں نے اس کا فیصلہ کیا پالی آمن نے فیصلہ کیا کہ اس کو مرجر کیا جائے تو دا مین لینڈ تو یہ بڑا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو خدا کے فضل سے بڑے اچھے اور کامیابی کے ساتھ ہے چل رہا ہے ابھی دو ایٹ اس ان ٹرانزیشن لیکن چل رہا ہے اس میں بہت ہی سب سے بڑا چیلنج یہ تھا باقی چیلنج بھی تھی آہ اسٹیٹ کرائم تھا نارکوٹکس تھی اور کیسز اگینس پرسنز تھے لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ مرجر کا تھا سو مرجر میں خدا نے ہمیں بہت بڑی کامیابی دی ایک تو انتیس ہزار آہ لیویز ان خصادار تھے وہ ہم نے ان کی ابزارپشن کروالی دوسرا یہ تھا کہ ان کی ٹریننگ کروائی تقریباً نے پانچ ہزار کی آرمی نے کی اور پانچ ہزار کی ہم نے کی ابھی سیکنڈ فیز اس کا چل رہا ہے کچھ آرمی کروا رہی ہے کچھ ہم کروا رہے ہیں ہم آرمی کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں بہت مدد کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نئی ریکروٹمنٹ کریں گے اسی علاقوں میں اور جو نئی ریکروٹمنٹ ہوگی جب نوجوان نسل آئے گی تو اصل چینج اس ٹائم پہ نظر آئے گی اس کے بعد تھانے بن رہے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی جو ریگولر عدالتیں ہیں وہ وہاں پہ قائم ہو رہی ہیں سزا اور جزا وہ دے رہی ہیں سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہوا ہے مرجر کا وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق ان لوگوں کے بحال ہوئے ہیں بلکل پہلے بنیادی حقوق بہال نہیں تھے ان کے سپریم کورٹ ایکشن نہیں لے سکتی تھی ہائی کورٹ ایکشن نہیں لے سکتی تھی اب یہ بنیادی حقوق ملے ہیں آئین ایکسٹینڈ ہوا ہے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو ہی کہنے ریکورس تو دا ہائی کورٹ ان سپریم کورٹ یہ بہت بڑا حق ہے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ ان کو نہیں آزادی نصیب ہوئی ہے تو یہ ہم اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ ہے it's a very success story اور انشاءاللہ اس کے باقی مندہ پاکستان پہ بھی اور ریجن پہ بھی اثرات مرستب ہوں گے انشاءاللہ خواتین کا کیا کردار ہے خواتین پولیس کو بھی آپ نے پولیس آفیسرز یا جو خواتین جو پولیس میں حدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بھی ریکروٹ کیا اس پروگرام کے ساتھ بڑی ہاں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے چترال میں ایک عورت ڈی پیو لگائی ہے بالکل for the first time in history of کے پی کے تو یہ بڑی ایک change ہے اور she is very successful اور بڑا اچھا اس کو reception ملا ہے لوگ appreciate کرنا ہے اس کو اور دوسرا یہ جو میں نے فاتا کا آپ کو بتایا ایکس فاتا کا اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہ جو عورتیں ہیں ان کو آگے لائے جائے بلکل ٹھیک ہے تو ایٹلیس سے ڈائنامیہ میکس وہاں اس ریجن کی تبدیل ہو جائیں بلکل یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی کہ جتنی جتنا ہم سے ہو سکا ہم عورتوں کو پولیس میں برتی کریں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے ریشو برابر رہنا چاہیے جو جینڈر ایکول ایک تو ان کی ریگولر کوٹا ہے بلکل لیکن دیار اللہ ٹو کمپیٹ ویڈا میل میمبر سالسو بلکل ٹھیک ہے وہ ایک تو جنرل جنرل میں بھی آ جائیں گی اس کے بعد اگر نہیں آ سکی تو ان کے لیے کوٹا میں مقصود ہے جس میں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے کیا وجہ ہے کہ مرچر بھی ہو جاتا ہے فاتا کا خیبر پختون ہوا میں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی وہاں پر رٹ بھی قائم ہو جاتی ہے آپ کے تھانے پولیس سٹیشنز وہ بھی کام کر رہے ہیں عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی امن و امان کے اوپر ایک کوسچن آتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے خیبر پختون ہوا میں تو جب بھی بات ہوتی ہے ٹیروریسم کی یا انریسٹ کی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈاٹ جو ہے وہ فاتا میں جا کے ملتا ہے تو خیبر پختون ہوا کی پولیس ابھی تک وہاں پر مکمل امن و امان قائم کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی میں اس کے آپ کو بتاؤں میں اس نوشن سے کس حد تک ڈسگری کرتا ہوں ایک تو یہ کہ کچھ نیشنل ویریبلز ہیں کچھ انٹرنیشنل ویریبلز ہیں انٹرنیشنل ویریبلز ہیں انٹرنیشنل ویریبلز جہاں تک کرائم کا تعلق ہے اسٹیٹکس کا تعلق ہے وہ شو کر رہی ہے کہ ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہو رہا ہے ٹیروریسم اس کو آئی ویل کال ایٹا ریجیوڈیری ٹیروریسم اور بہت کم آپ دیکھیں خیبر میں دیکھ لیں خورم میں دیکھ لیں جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس میں دیکھ لیں وہاں پہ ٹیروریسم بہت کم ہو رہا ہے تو یہ بہت ہماری سکسیز ہے دوسرے ایک ایجمپل میں کوٹ کرتا ہوں جنرلی نارتھ وزیرستان میں ایک بچی قتل ہوئی آنر کے لنک کے کیس میں اسٹیٹ بکم اکمپلیننٹ اسٹیٹ کا مقصد ہے اسے جو اس بکم اکمپلیننٹ اسے جو خود کمپلیننٹ بنا وہ ملزم گرفتار ہوئے اس کے لڑکی کی ایکزیومیشن ہوئی جو ساؤتھ وزیرستان میں تھی پیپل ورارہ اسٹیٹ ان دی آر بہائنڈ بارس یہ جس کے کے پی کے تاریخ میں یا فاتہ پرانے فاتہ کے تاریخ میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹ رائٹس کی ایسی انفروسمنٹ ہوگی جو پلیس نے کرائی ہے وہاں پہ جا کر تو یہ دو چیلنجنگ ابھی چیلنجز ہمیں پیش ضرور ہیں لیکن وی آر ان رائٹ ڈائریکشن رائٹ ٹریک اور ہمیں کیپیسٹی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ وی will سکسید فائنلی وی will do you think people from those tribes like مش اور جو elders ہیں وہ کوپریٹ کرتے ہیں آپ کی پولیس کے ساتھ یا وہ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر میں آپ کو بتاؤں آئیے بینکنگ مون لی آن دے یوتھ جو جو یوتھ ہے نا وہاں کا وہ مطلب اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور یہ مرجر ہائی ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو نوجوان نسل ہے آہ کچھ لوگ ابھی تک ویسٹیڈ انٹریسٹ ہوں گے لیکن دے آر کوپریٹنگ ایسے نہیں ہے دے آہے ایکسپٹیڈ دے سسٹم دے نیو سسٹم بٹ میلی وی آر بینکنگ آبان دی ینگر جنریشن ٹھیک ہے یوتھ پر ہی کر رہے اور یوتھ کا ویسے بھی بڑا رول ہوتا ہے بلکل بہیورل چینج میں بھی ہوتا ہے اور آہ کسی سسٹم کو کامیاب کرنے میں بھی تو سر انفرمیشن آہ شیرنگ کا کیا میکنیزم ہے آپ کا آہ آپ کو لائک آپ کے ساتھ وہاں پہ پاکستان آر میں بھی کام کری اور بھی جنسز وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو وہ آپ کا کیا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ پبلک کے ساتھ کیسے کلوز آہ اپنا وہ رکھتے ہیں ایک آہ کنیکشن یا رابطہ آہ اور کانٹیکٹ میں آپ رہتے ہیں اس کا کیا میکنیزم ہے آہ آج کل تو کمیونکیشن اتنی بہت بڑھ گئی ہے ہر آدمی کے پاس موبائل تو الی فون ہے ڈیجیٹالائزیشن ہو گئی ہے تو میں تو ابھی یہ ایک اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پینڈیمنگ کا جو جتنا بھی یہ کرائیسز ہوا یہ جو کورونا پینڈیمنگ کا اس سے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے نیگٹیف ہوتے ہیں ہر کرائیسز کے پوزیٹیف بھی ہوتے ہیں اینی آہ ڈیزاسٹر میں چیلنجز آلسو تو جتنی بھی گورننس تھی پینڈیمنگ کی وجہ سے it has shifted from ground surface to the cyber space ٹھیک ہے تو کمیونکیشن تو ابھی مجھے بھی کوئی بندہ ساؤتھ وزیرستان سے فون کر رہا ہوتا ہے اس پیو کو کر رہا ہوتا ہے اپنی complaints پر واتسیب پر دے رہا ہوتا ہے تو جتنی بھی ہماری سائبر اسپیس میں ہم آ گئے ویڈیو کانفرنسز شروع ہو گئیں ہم نے even اردل روم جو پولیس کی کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اس طرح زوم پر شروع کر دیں تو ابھی میں نے یہ جو فیس بک پر لائیو آہ کالیں سنی آہ ایک گھنٹے کے لیے تو کمیونکیشن کا تو یہاں پہ کوئی problem ہی نہیں رہا آج میں میرا میرا سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ پولیس کا اور عوام کا آپس میں فاصلہ ہے یا رابطہ ہے فاصلہ ابھی ختم ہو گیا ہے میرے خیال میں یہ میں like any random man or person can call you directly میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ میری آپ whatsapp group دیکھ لیں کتنی مجھے کالیں اور کتنے یا وہ کہتے ہیں میسیجز یا ٹیکسٹ آ رہے ہیں اگر آئی جی کو اتنے آ رہے ہیں تو اس پی کو باتے ہوں گے اس ایشو کو باتے ہوں گے ڈی آئی جی کو باتے ہوں گے لیکن ہمارا یہی ہوئی ہے کہ how we respond جی اصل ایشو یہ ہے کہ how we respond تو ہم نے اس کے لیے یہ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے میں میں خود live کالیں سنتا ہوں لوگوں کی ڈی آئی جی کو کہا ہے کہ live کالیں سنیں complaint sale بنائے ہوئی ہیں ہر تھانے پر اس پی complaint بنایا ہوا ہے وہ سنتا ہے دوسرا یہ کو complaint center ہے سی پیو میں ٹیک ہے وہ بنا ہوا ہے اس میں ای میل کے تھروں جو complaint آتی ہیں جو whatsapp messages کے ذریعے آتی ہیں جتنے دیجیٹل کچھ citizen portal بھی بنایا ہے ڈی تیرن portal بھی prime minister کا بنا ہوا ہے وہ بھی ہے so there are so many forums جہاں پہ لوگوں کی شکایتیں سنی جاتی ہیں عمل بھی کرتے ہیں آپ شکایتیں کچھ جائز ہوتی ہیں کچھ ناجائز ہوتی ہیں because do you know لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے نا لوگ تو شکایت کرتے ہیں جیسے وابڈا کی شکایت میرے پاس آجاتی ہے suppose کر لیں یا کسی اور کی شکایت میرے پاس آجاتی ہے تو کچھ شکایتیں جو جائز ہوتی ہیں اس کی تفتیش بھی ہوتی ہے انکواری بھی ہوتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں انہی شکایتوں کی وجہ سے ہم نے آہ پچھلے سال کی فگرز بتا رہا ہوں آٹھ سو چون افراد ڈسمس کی ہے پولیس میں ٹھیک ہے this is a very big quantum of a punishment اور اتنا کسی بھی public sector department میں اتنا punishment ratio ہی نہیں ہے so it shows کہ we are receiving the complaints we are acting upon these legitimate complaints اور اس میں سزائیں بھی ہو رہے ہیں تو ریوارڈ بھی ہو رہے ہیں تین کروڑ کے قریب میں نے ان کو ریوارڈ بھی دیا ہے پولیس those who are performing very good excellently اور so یہ جزا اور سزا کا نظام ویسے ہی چلتا رہتا ہے we are trying to reach out to the public اور اس کے لیے کھلی کے جریب ہوتی ہے ٹیلی فون کالس بھی ہیں میسیجز بھی ہیں سوشل میڈیا بھی ہے even ہر بندہ کو یہ ویڈیو بھی بھی بھیج دیتا ہے کوئی اور کچھ بھیج دیتا ہے تو these are the informal channels اور formal channels میں ہمارے پاس ہیں جو formal channels کے ذریعے جو ساری چیزیں ہوتی ابھی formal channels کے اوپر ہی میرا question ہے حیبر پختون ہوا کی police کو digitalize کر دیا گیا جو complaint centers ہے یا ف آئی آر ہے وہ online بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی public کو یہ پتہ ہے یہ awareness ہے اور کتنی تعداد میں آپ کو online ف آئی آر کی وہ موصول ہو جاتی ہیں یا پھر کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان digital resources کا استعمال کر رہے ہیں ایک تو آپ کو دو تین ہیں ایک تو cases against persons ہیں suppose بندہ زکشمی ہو گیا کسی کی killing ہو گئی وہ تو they are reported by tomorrow in the newspapers ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ہر بندہ دیکھتا ہے اور they cannot refuse and registration ف آئی آر کچھ ایسے cases ہیں cases against property ہیں جیسے موبائل شین گیا کوئی چوری ہو گیا کوئی missing ہو گیا اس کے لیے ہمارے پاس یہ یہ ہے کہ جو تھانے پر لوگ جاتے ہیں یہاں کوئی فون کرتا ہے کہ میرا ف آئی آر ریجسٹر نہیں ہوئی اس کی ہم ریجسٹر کرواتے ہیں صبح کو ڈیلی اخباریں پڑھتے ہیں اس میں رپورٹنگ ہو جاتی ہے یہ تو monitoring یا controlling mechanism بتاہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ cases ایسے ہوں جس میں ان کی رپورٹ نہ سنی گئی ہو لیکن اس کے لیے چینلز ہیں پوری موجود ایس پی کے پاس جائے ایس پی کے پاس نہیں تو ڈی آئی جی کے پاس جائے ڈی آئی جی کے پاس نہ صحیح تو پرائی منسٹر کے پورٹل پر چلا جائے تو it is cannot be remain unnoticed تو میرے اپنے حساب سے آہ دوسرا یہ یہ کہ میری اپنی دعائی یہ یہ کہ ان کی سنی ضرور جاتی ہے سنی ضرور جاتی ہے یہ دیکھ ان کی کتنی بڑی تعداد ہے complaints میں کہ وہ آہ ف آئی آر جو ہے آن لائن کروا رہی ہیں یا شکایت لے کر آ رہی ہیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میل تو پہنچ جاتا تانے اور تو وہ جو تانے میں آنے کا بھی کلچر نہیں ہے basically it depends upon the society's dynamics اگر urban area ہے تو accessibility ان کی زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے آہ گھر والے پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں رپورٹ پہ ہو جاتی ہے ہر چیز ہے اور تھانا بھی اس کو responsive کرتا ہے جو rural areas ہیں یا جو فار فلنگ areas میں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو society کے جیسے dynamics ہے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس available resources ہیں میڈیا چینلز ہیں اس کے ذریعے اگر کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے particularly vulnerable segment of the society عورت ہو گئی بچہ ہو گیا transgender ہو گیا minorities ہو گئیں we give a special focus to these vulnerable people اس میں یہ ساری جتنے میں میں نے segment of the society بتایا ہے وہ they are very important social cohesion ان کا جو ہے بہت ہی ابھی minority کے اوپر بھی میرا آج کے انٹرویو میں سوال ہے آپ کے پاس اور پھر اس کے بعد جو child crimes ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی میرے سوالات ہیں یہ زیادہ سوالات ناظرین وہ ہیں جو human rights کے زمرے میں بھی آتے ہیں اور قانون کے زمرے میں بھی آتے ہیں اقلیوتوں کے تحفظ کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ خیبر پختون ہوا واقعی اقلیوتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہی ہیں آئے روز کبھی کوئی احمدی ہے وہ قتل ہو جاتا ہے کبھی کسی سکھ کو عیسائی کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ تم نے میری سٹریٹ میں میرے ساتھ گھر کیوں بنا لیا کیونکہ تم کرسچن ہو تو کس طرح سے آپ minorities کے rights کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کے rights کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیس as a police officer yeah as an organization we are committed to the constitution we are committed to the law we we are committed to preserve protect their rights they are equal cities in Pakistan اب جہاں تک cases ہیں cases ہو جاتے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ cases نہیں ہوتے particularly in پشاور city لیکن in most of the cases people were arrested یہ جو سکھ کیا آپ نے بات بتائی people has been arrested احمدی ایک اس میں کوٹ میں ہوا اس کا even انٹرنی وکیل was accused he was arrested another accused was arrested even person ایک جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی accused was arrested so باقی تو میں society پر چھوڑتا ہوں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں as a police organization کے ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ society میں tolerance create کروائی جائے اور وہ جو اسلام کا essence ہے toleration وہ کروائی جائے اور وہ manly بہت important ہے وہ بھی میں جیسے آپ کو بتاؤں دو تین تو ایسے واقعات ہوئے جس میں we protected the community we protected the individual so that is وہ بھی پشاور کے شہر میں ایک دو واقعات ہوئے ہیں باقی rest of the kp is very peaceful so far as minority issues are concerned کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا کسی اور جگہ پہ تو وہی ہم میں نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں نیچے بھی ان کو gunman اور guard بھی دیے گئے ہیں لیکن still we are seeing کے مطلب ان کو ان کو سزا دلائی جائے لوگوں کو جو ملزم ہیں the punishment will create a deterrence اور تو minority کی حوالے سے تو یہی بتا رہا ہوں میرے اپنے حساب سے situation جو ہے نا وہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں یہ this is very good sign کہ ملزمان ایسے نہیں ہے کہ as a organization کوئی کسی کو condone کر رہا ہے یا کسی کو no we are committed to the law we are committed to the constitution اور باقی crime تو majority کے خلاب بھی ہو رہا ہے minority کے خلاب بھی ہو رہا ہے تو crime تو majority کے خلاب بھی ہو رہا ہے لیکن they are one and a second of the society we have to focus more to get their rights realized by the state so ہم کوشش کر رہے ہیں بہت ہی ملزمان سارے گرفتار ہیں تقریباً ایک یا دو cases ہیں جس میں نہیں ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی بھی لیکن most of the cases 90% cases are detected کیا بات ہے کہ police prosecution کے بعد جو conviction ratio ہے وہ بڑا کم نکلتا ہے لوگ ملزمان کو کیا مقدمہ آپ لوگ اتنا اچھا نہیں تیار کر کے دیتے کہ ان کو سزائیں عدالتیں دے سکیں یا پھر لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ police کی طرف سے کیسی بڑا کمزور ہوا میں اس کے ایک آدھے example آپ کو دوں گی لیکن break کے بعد آپ تھوڑا یہ مجھے بتائے گے یہ ratio کتنا ہے کہ police prosecution کے بعد conviction بھی ہوئی ہو یہ جو چیزیں ہیں نا ہم اسے میں disagree کرتا ہوں disagree یہ سار دوسری بات آپ نے disagree کیے ابھی ہم break کی طرف تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے جب واپس آئیں گے تو کچھ میں بھی disagree نہیں انشاءالہ ضرور ضرور ابھی break نہیں ہے سر ابھی نہیں ہے ہاں نا تو یہ جو conviction rate ہے نا KP police کا وہ ابھی انجیو ہے ایک اس نے survey کیا ہے وہ more than eighty percent ہے more than eighty percent conviction rate اور یہ بہت بڑا ratio ہے یہ بہت اچھی اچھا sign ہے دوسرا ایک اور چیز جو conviction میں لوگ aid نہیں کرتے KP میں ایک جرگے کا رواج ہے وہ تفصیل سے ہم وہ بھی discuss کریں جتنے وہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں یا جتنی وہاں پہ conviction ہوتی ہے وہ aid نہیں کی جاتی اس conviction rate میں فارمل conviction rate ٹھیک ہے یہ this is very important یہ مجھے کسی نے انگریز نے آ کر یہ بات پوچھی تو اس کو میں نے یہی بتایا کیونکہ i have seen the this یہ جتنے ایک ڈی آر سی بنی ہوئی alternate dispute resolution councils جو پولیس کے اندر بنی ہوئی ہیں اس کا جو success rate ہے it is very high very high ایک تو less costly ہے ایک تو جلدی سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں جو ان کی جو success rate ہے نا وہ more than eighty percent ہے کوئی جگڑا ہو گیا اور آہ زمین کا جگڑا ہو گیا قرائے کا جگڑا ہو گیا یا even قتل کے cases ہوتے ہیں وہ تو they uh dispute resolution کرا کے اس کو ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکس صاحب اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات میں کرنا چاہوں گی کہ جرگہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح helpful ہے پاکستان آہ پولیس کے لیے اور especially حیبر پختون ہوا کی پولیس کے لیے یا پھر جرگے کو بھی قانون کے دائرے میں لانا ہوگا یہ بات ہم بریک کے بعد تفصیل سے ڈسکس کریں کہ کہیں مجھ جائے گا چھوٹا سے بریک ہے دیکھتے رہیے ڈائلوگ ویدو روج رزا موسیقی ویلکم بیک ٹو ڈائلوگ ویدو روج رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج آئی جی کے پی کے ڈاکٹر سناولہ اباسی کا ایکسکلوسیو انٹرویو ڈائلوگ میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم بات کریں گے کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں الیکشن سے پہلے انہوں نے بڑے نعرے لگایا تھے کہ پورے پاکستان کی جو پولیس ہے اس میں ریفارمز لائی جائیں گی اور خیبر پختون خواہ چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا صوبہ بھی رہ چکا تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروائی جائیں گی ڈیجیٹل جس طرح انہوں نے کی ایف آئی آر کو وہ بہت اپریشیابل ہے اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے وہاں پر سٹیپس لیے خواتین کی نمائندگی وہاں پر پولیس میں دی فاتہ مرجر ہوا وہاں پر قانون کو نافذ کرنا اور پولیس کو وہاں پہ لے جانا امن و امان قائم کرنے کے لئے وہ بڑا چیلنج تھا تو سر پولیس ریفارمز جو ہیں اور ٹریننگ اس سلسلے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز واقعی کی پی پولیس میں ہوئی ہیں کی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس قسم کی ریفارمز ہیں وہ میں سے اس سوال سے پہلے میں دو باتیں ضرور کروں گا کیونکہ جب آپ نے کہا کہ پرسیپشن ایک اور ہوتی ہے حقیقت اور ہوتی ہے تو میں دو باتیں بڑی اکثریت سے کرتا ہوں کہ ہم ففت جنریشن وارفیر لڑ رہے ہیں جھوٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دوسرا ہم پوسٹ ٹرث پیرڈ میں رہ رہے ہیں پوسٹ ٹرث پیرڈ کا مقصد یہ ہے کہ پیپل آر مور ریلائنٹ آن دی ایموشنز رادر دین فیکچول پوزیشنز ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ایک یا دو ویڈیوز وائرل ہوئی وہ دس سال پرانی تھی اور ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جو کیپی کی تھی نہیں کوئی آسٹریلیا کی تھی وہ انہوں نے ڈرف ٹیل کر کے لگا دی تو یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا سوشل میڈیا کے بہت فائدے ہیں بہت ہی لیکن کچھ نیگیٹیفز جو ہے نا لوگوں کو ابجیکٹیولی انیلیسز کرنے کے بعد ڈیٹا کے ساتھ انیلیسز ہو تو زیادہ چیز ہوتی ہے ابھی میں آتا ہوں نا آئیں کمنگ ٹو دی پولیس ریفارمز پولیس ریفارمز ہے اس ٹائم کی گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا تھا پولیس جائی آزاد کی تھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آزاد کی بلکل اور لیکن اس کے بہت سے سمراد بھی آئے سمراد یہ آئے کہ ڈی پولیٹیسائزیشن اور ڈی ملیٹرائزیشن پولیس کی ہوئی کہ دو ٹرمز بڑے امپارٹنٹ ہیں ڈی ملیٹرائزیشن یوز آف فورس اور کیا کہتے ہیں وی آر سروس آرینٹیڈ ٹیک ہے ناٹ آف فورس آرینٹیڈ آرگنائزیشن ٹیک ہے تو یہ بہت چیز تھی آئی جی کو آٹونامس بنا دیا ابھی ہم نے اس پر اور انہانسمنٹ کی ہے وہ انہانسمنٹ کیا کی ہے کہ پہلے سارے پیسے جہاں بجیٹ جو آتی تھی وہ پولیس کے آئی جی کے پاس آتی تھی ڈی آئی جی کے پاس آتی تھی اس پی کے اب ہم نے ایسے شو کو بجیٹ دینا شروع کر دی ایسے شو ہیز بین میڈ این ڈی ڈی ڈیو ڈرائنگ این ڈیسپرسنگ آفیسر ٹیک ہے کچھ سارے پیسے تقریباً آپریشنل جو بھی پیسے ہیں جب تک فائنانشل آٹونامی کسی آرگنائزیشن کو نہیں ملتی تب تک وہ ایکچول آزادی اس کو نہیں ہوتی تو ہم نے یہ تو سب سے بڑا یہ اقدام اٹھایا کہ یہ پاکستان کے تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کسی بھی پولیس فورس میں کہ ایسے شو ڈی 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 ایسے شو کے لیول پر فائنانسنگ ہو رہاں وہاں پہ ہم نے ایک ہیڈ کے لڑک لگایا ہے یا جونئر کے لڑک لگایا ہے جو اس کی مدد کرے گا بجیٹری افیرز میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے ٹیک ہے دوسرا یہ جو تھا میں نے ایک کامیٹی بنائی ہے صرف جو چیف ایگزیکٹیو نے ہمیں اختیارات دے دی ہے آئی جی کو تو یہ بہت بڑی ایک قربانی ہے کہ چیف ایگزیکٹیو پولیٹیکل ایگزیکٹیو اکنے اختیارات سارے کیونکہ ریپوزیٹری اف پاورس بیسیکلی اسیمبلی ہے بیسیکلی چیف ایگزیکٹیو پولیٹیکل ایگزیکٹیو ہے لگوں کی نمائندے وہی ہیں ٹیک ہے جن کے پاس اختیارات ہونے بھی چاہیے ہیں ہائیں بھی صحیح انہوں نے ڈیلی گیٹ کی آئی جی کو تو میں نے ابھی یہ کیا ہے کہ میں نے کامیٹی بنا دی ہے ایک جو ٹرانسفرنٹ پوسٹنگ کرتی ہے میں اکیلا نہیں کرتا تو ایک تو یہ دوسری ریفارمز ہے جو ہم نے ان پر انفورسمنٹ کی دوسرا ایک اور تو جو انفینشڈ ایجنڈا تھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرنل اکاؤنٹابلیٹی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس جس میں میں نے آٹھ سو چوون افراد کو ڈیسمیس کیا ٹیک ہے پچھلے سال لیکن ایکسٹرنل اکاؤنٹابلیٹی میکنیزمز ہے ابھی اس میں پبلک سیفٹی کمیشن ہے ویسے تو ہم اکاؤنٹابل ہیں آپ کے سامنے بھی اکاؤنٹابل ہیں عدلیہ کے سامنے بھی اکاؤنٹابل ہیں عوام کے سامنے بھی اکاؤنٹابل ہیں ہر بندہ ہم سے پوشکش کرتا ہے کامیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کے سامنے ہم جواب دے دیتے ہیں لیکن انسٹیٹوشنل میکنیزم یہ دو تھے جو ججوں کے ڈینائل کی وجہ سے کیونکہ ججوں نے کہا کہ ایڈمنسٹیٹو کسی آرگنائزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے تو ہم نے ان کو لکھ کر بھیج دیا ہے کہ اس کو امنڈڈ فارم میں آپ کر لیں تو یہ انفینشڈ ایجنڈا جو پولیس رفارمز کی تھی وہ انشاءاللہ ابھی تقریباً پوری ہونے جا رہی ہے وہ ہم نے لکھ کر بھیج دیا ہے تو یہ بہت بڑے پراجیکٹس تھے جو پولیس رفارم اور دوسرا یہ کہ رفارمز کوئی ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ مطلب آج ایک رفارمز ہو گیا کل نہیں ہو سکتا اور وہ سوسائیٹی کے نیٹس کو سوسائیٹی کے ابجیکٹیفز کو سوسائیٹی کے چیلنجز کو دیکھ کر آگے بڑھایا جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور رفارمز ہی جاری ہیں اور اشو تو یہ ہے صرف یہ رفارمز صرف پولیس رفارمز کے کیونکہ کرمنل جسٹس ایڈمنسٹیشن کے تین ایسے ہیں جوڈیشری لا انفورسمنٹ اور جیل جیل اور جیوڈیشری کے رفارمز کمپلیمنٹ پولیس رفارمز پولیس میں آپ کتنے میں رفارمز لے آو اگر ادھر رفارمز نہیں ہوں گے تو جیل رفارمز جو ہیں بلکل جیل رفارمز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرائمز کی اکیڈمی ہے جو جیل ہے بچوں کو بڑوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے خواتین کا جیل میں برا خیال ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بھی کیا رفارمز آپ لا رہے ہیں خواتین کی جو جیل ہے جو ونائل جیل ہے جیل میرے پاس نہیں ہے جی تو جیل گورنمنٹ لا رہی ہے رفارمز وہ پرابر وہی فورم ہوگا آپ ان سے سوال پوچھ لیے گا لیکن ہمارا میرے کہنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اونلی پولیس رفارمز کمپلیمنٹ سپلیمنٹ ہوں گے جب وہ بھی ڈیلیور کریں گے اور رفارمز لائیں گے وہ بہت ضروری ہے ایجنمنٹ ہیں بہت سی ہے ججوں کی تعداد ہے بہت سی چیزیں ہیں ٹیک ہے لیکن میری اپنی راہ یہ ہے کہ پولیس میں بہت رفارمز آ چکی ہیں اور پر رفارمز آ رہی ہیں اور آگے بھی آتی جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ہم رفارمز لائے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پر ان کے لیے سر کیا رفارمز لائے ہیں وہ خواتین جو آپ کے ساتھ پولیس میں کام کرتی ہیں ان کے رائٹس کو سکیور کرنے کے لیے یا پھر وہ جو جب فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہیں ان کو ایک تو ہم نے ان کو ایکول اپریچونٹیز آئین نے ان کو حفاظت دی ہوئی ہے ایک تو ہم اوپن کمپیٹیشن کے ذریعے ریکروٹمنٹ ان کی کرتے ہیں دوسری اس کے بعد اگر خدا نہ خاصتاً ویکنسیاں بچ جاتی ہیں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم جو کرائٹیریہ ہیں وہ بھی کم کر کے عورتوں کو لے لیں کیونکہ کہاں پہ ایجوکیشن اتنے نہیں ہے کہاں پہ اور چیلنجز ہیں تو کرائٹیریہ بھی کم کر کے منع ہماری کوشش یہی ہے کہ عورتوں کو بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پولیس میں انڈکٹ ضرور کیا جائے بلکہ ٹھیک ہے ہماری یہی کوشش ہے جس میں ریکروٹمنٹ چل رہی ہے پہلے ابھی بھی ہیں پولیس میں سو ایک تو یہ ہے دوسرا عورتوں کی جو وائلنس اگنسٹ بلکہ ڈومیسٹک وائلنس اس میں بھی یہ ایس ای نیو سبجیکٹ دو مطلب ہین پاکستان کے طرح تو پرانا سبجیکٹ ہے لیکن ہمارے حساب سے یہ جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالیٹیز بتا رہا ہوں ایس ای نیو سبجیکٹ اور اس میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں عورتیں جو بھی آ رہی ہیں وہ جتنی بہتری عورتوں کے ساتھ ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ ہم اس کو ٹیک ویری سیریسلی اور ان کے کیسز کے لیے الہدہ ڈیسکیں بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے عورتوں کی وائلنس کے لیے بچوں کے وائلنس کے لیے الہدہ ڈیسک بنائی ہوئی ہے میں ویسے بچوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ چھے کیسز ہوئے پشاور میں اور مردان میں چار صدے میں دیور دی بلائنڈ کیسز سپوز بچہ باہر چلا گیا وہ شی آر ہی وز ری ریپٹ مائڈر اس کا ہو گیا دیور بلائنڈ کیسز پولیس مست گیٹ دی اپریسییشن کے بلائنڈ کیسز دس پندرہ دنوں میں ویتھے ڈیفیسٹ ریسورسز وہ ڈیٹیکٹ کیے اور وہ ملزم گرفتار ہوئے اور وہ گرفتار ہو گیا ابھی جیل میں انڈر ٹرائلز ہیں تو ویری بلائنڈ کیسز کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے بلکل تو یہ بلکل پولیس سپوز 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 لیکن وہ جو میں نے بتایا کہ اپریشییٹ پولیس میں آپ کو ایک چیز جب ہم انڈکٹ ہوئے تھے پولیس میں اتنی اپریشیشن اتنی پولیس کی نہیں ہوتی تھی we must do more do more do more we must do more بلکل ٹھیک ہے اچھا سا جرگا کا تھوڑا سا میں پوچھنا چاہا رہی تھی کہ خیبر پختون خواہ میں جرگا سسٹم بہت سٹرونگ سسٹم ہے اور لوگوں کو بہت سپیڈی اور انیکسپنسف جسٹس فوری طور پر مل جاتا ہے تو کیا وہ اب جرگا سسٹم کے بجائے کیپی پولیس کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ گئے ہیں اور دوسرا کوسٹن بھی اس کے ساتھ لے لیجئے گا وہ یہ ہے کہ جرگا سسٹم چونکہ غیر قانونی ہے لیکن وہ ایک تریڈیشنل چلا آرہا ہے جس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور وہ بڑی جلدی ڈیسیجن بھی دے دیتے ہیں اس کو قانون کے دائرے میں یا پولیس کا پارٹ بنانے کے لیے آپ کی کوئی اس طرح آپ کو بتاؤں یہ بہت امپارڈن ٹاپک آپ نے بات کی اس کو آپ جرگا کہ لیں اس کو آپ پنچائت کہ لیں یا انفارمل جسٹر سسٹم کہ لیں اس کا جو اچھے الفاظ ہیں وہ الٹرنیٹ ڈیسپیوٹ ریزولیشن ہے ای ڈی آر ٹیک ہے ویسٹر کنٹریز بھی آج اس پر چل رہے ہیں کہ جلدی سے ہو جائے لیکن اس کے دو کیوییٹس ہیں بہت امپارڈن فنڈامینتل رائٹ شود نوٹ بی ویولیٹی ان دیز پنچائت ای ڈی آر دیس ای ڈی آر ای ڈی آر کہ آپ ایسے نہ کریں کہ چرس کو کنڈون کر دیں نرکوٹس دوسرا فنڈامینتل رائٹس مست بی ابزرب مست بی دوسرا ریپریزنٹیشن آف وومین چھ ان دیز ای ڈی آر اس 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 ای ڈی آر ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ای ڈی آر پولیس کے انڈر ہے اور لوکل گورنمنٹ آڈیننس میں بھی آئی ہے لیکن وہ یار انشورنگ اور دی ای ڈی آر بی ای ڈی آر جیدیشری بلکو ٹھیک ہے یہ بڑا یہ بڑا بی دیفکلت لیکن ای ڈی آر بی گوڈ کنسیپت بی بی ای ڈی آر ای ڈی آر بی ای ڈی آر فنڈامینتل رائٹس شوڑ بی پروٹیک کیونکہ جرگاہ جو سب سے خدانک حسن خدانک حسن کو یہ ہوتا بھی ہے تو اس کو دیکھتی ہے کہ کیا صحیح تھا کیا ٹھیک نہیں تھا لیکن بٹ ای ڈی آر ریپورٹی ایسا ہوتا کہ کسی خاتون یا بچے کو کوئی بھی جو ہے سوسائیٹی کا سیگمنٹ وہ اسے متاثر ہو گیا مینورٹی کا کوئی حصہ ہے وہ اسے افیکٹ ہو گیا تو وہ ریپورٹ بھی تو نہیں ہوتا آپ لوگ کے ایسے کوئی میکنیزم ہے کہ وہ واقعہ جو ریپورٹ نہیں ہوا لیکن اس کی کمپلینٹ ہے تو آپ وہاں تک کی ریچ آٹ پلانگ ہوتا ہے ہمارا ایک تو میڈیا ریپورٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پر آج پہلے ہی آ جاتا ایک کر دیتی ہے ایدھر تو اس آٹ تو جو 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 فائنل جو آر بیٹریشن ہوتی ہے نا اگارڈ انٹو کنسٹیٹیوشن پاکستان اٹ بلانگ سٹو جو 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 ٹھیک ہے اور سیسٹم زیادہ ادھر ہی تھا ایکس فارٹا کے لائقوں میں تو ادھر جب ایکسٹینشن آف کنسٹیٹیوشن ہوئی ہے ایکسٹینشن آف جوڈیشری ہوئی ہے تو یہ سارے ان مسائل کا حل آگیا ہے آپ کو لگتا ہے وہاں جو ایکس فارٹا ہے ان کے لوگ خوش ہیں اس مرچر پر کیونکہ یہاں میڈیا پر ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہیں وہاں جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا پھر مرچر ریلڈر ہیں نوملی دیس کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے ہمارا اپنا سسٹم تھا ہمارا ایک ٹرائبل کلچر تھا اب یہاں پر جب انہوں نے ہمارا مرچر کیا ہے تو ہمیں اس کا بڑا کمپنسیشن دینا پڑا جیسے میں پہلے بتا there were beneficiaries of the previous system ٹھیک ہے previous corrupt system so obviously they may be aggrieved maybe but this is a minority اور دوسرا یہ کہ we are banking on youth which consists of more than 80% it is supporting this merger and the third one کہ this is for the future we cannot go back on the past number two اس کے ایک اور بھی ہے کہ یہ جتنا یہاں پہ ہو رہا تھا یہ on the other side of durrant line بھی ادھر بھی گوننس کی ضرورت ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا ان فیلٹریشن بھی ہوتی ہے بھی کبھی بلکل ہوتی ہے ڈس 29000 پولیس فورس تھی اس کو ڈس پینٹ کر دیتے نئی ریکروٹ شروع کر دیتے لیکن دیت تھاٹ پراببلی کہ دیر می بھی سینس آف ڈیپریویشن اور اس لئے انہوں نے کچھ انپڑ ہیں بہت سے انپڑ ہیں ٹرین ٹریننگ کی ہوئی ابھی انہوں کی ہم ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں ابھی ریاست نے یہی فیصلہ کیا کہ سینس آف ان کو ہم نے رائٹس دینے بلکل ٹھیک ہے تو رائٹس دینے کے لئے ضرور ہے کہ ان کی ابزارپشن دی جائے بلکل اور ان کے نیو سسٹم کے ساتھ جس طرح آپ کام کرے بلکل بلکل اس لئے ان کو ہو سکتا ہے لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ دوس پیپل آہ وہ می بی سم ریزوریشن آہ وہ جو جب اور دوسرا جیسے میں نے بتایا آہ دس مرجر is for the future mainly for the future بلکل not for the past آہ اس جو ماضی کے ماضی کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ مستقبل کو نہ دینا پڑے بلکل سرن ٹریننگ کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی میرا مختلف کنٹریز کے جو پولیس اور آرمی کی ٹریننگ کو دیکھا ہے پاکستان کی پولیس خیبر پختون جہاں پہ ٹرائبل اور ٹرڈیشنل ڈائنمکس تھوڑے سے زیادہ ہیں وہاں پر ٹریننگ کا کیا میکنزم ہے دو یو تینک کہ وہ ریڈی ٹو فائٹ ویڈ آل لیٹس ٹریننگ اور لیٹس ٹریننگ اور خواتین کی ٹریننگ سپیشلی آپ یہ جو ٹریننگ ہماری پریوریٹی ہے ٹریننگ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ٹریننگ ہے شو دی پرپیر نیس ٹھیک ہے تو دی فیوچر چیلنج جس سو اس کے لیے ہم نے سپیشلیز ٹریننگ پی چل رہی ہے دوسرا یہ جو ایٹی سی کی ٹریننگ کی ٹریننگ پی چل رہی ہے جنرلی یہ کہ ریکروٹ ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ بھی چل رہی ہے ہماری ابھی یہ کوشش ہے میں بتاؤں جیسے انڈی یو میں ہے کہ ان کو ڈگری ملتی ہے یونیسٹیوں کے ساتھ ہم نے کلابوریشن کرنی ہے میمورین آف انڈرسیننگ سائن کلنی ہے کہ دوس پیپل ہو آر گریجویٹی فرام دیز ٹریننگ انسٹیٹو دی مست گیٹ دی سم اکیڈمک ڈگری آلسو کہ آفٹر ریٹائرمنٹ دی شوڈ دو سمتھنگ آ ایوی اپار فرام پولیس سو ہم یہ بھی سوچ رہے ٹریننگ بڑی اچھی کر رہے خواتین کی ٹریننگ کا چھاروں کی خواتین میں آپ بتا ہوں جیسے میں آپ بتا ہوں جو ڈی پیو چترال ہے اس کی آپ فائرنگ رنج تو دیکھ لو ویڈیو آئی ہے ابھی ویڈیو سی آو شی کنڈیکٹنگ ٹریننگ اور ساری خواتین ہی ہیں انشاءاللہ آئی شیئر ویڈیو جو ٹریننگ کر نہیں ہے وہاں پہ اور ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ٹریننگ کو اور بڑھا دے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل بنائیں نہیں نہیں ہماری میں آپ کو بتاؤ ہماری بڑی اچھی ہے میں بتاؤ آپ کو پولیس کہ یہ بڑے ویل تریند ہے ویل پروفیشنل ہے how the terrorism are defeated this is the best example this is the best template of the world history people are exemplifying this template of defeating terrorism in pakistan and police has a big share in defeating this terrorism so we should be proud of it and every country is appreciating and recognizing ابھی break پہ جانے سے پہلے آپ نے میرے ایک دو سوال کے ساتھ disagree کیا بہت اچھا کیا آپ نے کیونکہ وہی سے مجھے اپنا اگلا question بھی مل گیا آپ نے کہا کہ جو minorities کے rights اور دوسرا یہ کہ tolerance جو آپ society میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے شاید posting سے پہلے آپ کے یہاں پہ joining سے پہلے مردان میں مردان یونیورسٹی میں مشال کا کیس ہو جاتا ہے اس کو لنچ کر دیا جاتا ہے اور پولیس کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں روکتی دوسری جانب آپ آ جائیں پشاور میں جہاں پر ایک کرسچین کو مرڈر کر دیا جاتا ہے وہاں پر بھی اطلاع تھیں کہ پولیس نے اس طرح سے تعاون نہیں کیا پھر اور بھی اس طرح کہ بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بچی کا ریپ ہوا مرڈر ہوا پولیس جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی تھی کیونکہ اور دوسرا یہ کہ خواتین جو پولیس آفیسرز کو وہ کیس سننا چاہیے تھا ریپورٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے بھی تعاون نہیں کیا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جہاں پر پولیس کے تعاون کا مسئلہ آتا ہے ایسے کیسز بھی آئے کہ پولیس کھڑی تھی کیس ہوا اور پولیس نے کوئی کام نہیں کیا یہ کیا چکر ہے یہاں پر میں آپ سے ڈسائگری کرتی ہوں آپ کی بڑی مہربانی بیسیکلی اگر پولیس کوپریٹ نہیں کرتی تو یہ بندے گرفتار کون کرتا ہے یہ تو وکوے کے بعد ہو گیا نا واقعی کے بعد ہوا اس جرم کو ہونے سے روکا جا سکتا تھا یہ صحیح بات ہے لیکن آپ کو بتاؤں اس میں دو تین سپوز کر لیں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں پولیس کو ٹھیک کرنے کے یا پولیس کو نہیں میں کہوں گا ڈیلنگویٹ پیپل کو جو نا اہلی کرتے ہیں یا بزدلی دکھاتے ہیں وہ بہت کم ہیں بہت تو اس کو ایک تو ٹریننگ کروائی جائے یا ان کو سزائیں دی جائیں کسی بھی آرگنائزیشن میں یہ ہی ہوتا ہے یا اس کو ٹریننگ کرواؤ ڈیلنگویٹ افسران پولیس از ہول دیئر ریسپونڈنگ اور کچھ واقعات تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت سے ایسے ٹیررزم کے واقعات سے جو ہم نے روکے ٹھیک ہے ہونے سے روکے ہونے سے روکے تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہوتی ہے کچھ چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچتی لیکن بہت سے چیزیں لیکن آپ لوگ اپنے انڈ پہ وہ روک رہے ہوتے ہیں وہ کرائیم جو ہے ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں سر پروگرام کا وقت انتہائی میں دودھ ہے ایک منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے ایک بڑی چیز ہے کہ کے پی میں جو لوگ ہیں اسلی کی نمائش بہت کرتے ہیں شادی ہوگی فائرنگ کر دی چار بندے مر جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹریٹ میں نکلیں گے اور اسکورٹ ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ بوڈی گارڈز ہیں ان سب کے پاس گنز ہیں اسلی کی نمائش ہے اس کے لیے جو خیبر پختون خواہ پولیس ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے بھوکنے کے لیے یہ جو ہم نے یہ جو دھرا تھا نا پرانا دھرا اس کے لیے ہم نے لکھا ہے اس کو ریگولرائز کراؤ ریگولرائز کراؤ یا جو کچھ کرو یہ پرانا ایکس فاتح کا حصہ تھا جہاں سے یہ ویپنائزیشن کی فراوانی ہوئی تو وہ تو ایک تو ریگولرائز وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نمبر بن نمبر ٹو جتنے باکر یہ بندے کرنا ہے ان کو ہم گرفتار کرنا ہے تیسری بات جو بڑی امپارٹن جو ہم نے ابھی شروع کی ہے کہ جہاں پہ بھی اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے پنچائت ہو رہی ہے تو اسلح کوئی نہیں لے کے جائے گا ادھر پنچائت میں کیونکہ یہ جو چار بندے مردان میں مارے گئے بلکل وہ اندر ہی بیٹھے تھے کہ ادھر فائرنگ ہوئی تو ہم نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی سلنہ ماہ ہو رہا ہے تو ادھر اسلح کے نمائش اسلح نہیں لے کے جائے گا چوتھی جو سب سے بڑی بات traditionally یہ دیکھا گیا ہے if you see the crime graph cases against person بہت بڑے ہیں کیونکہ پرسنل لوگوں کی دشمنیاں ہیں یہ ہیں ہم ابھی کوشش کرنے ہیں کہ یہ ای ڈی آر ہے اس کو استعمال کی جائے for the prevention of crime کہ لوگوں کو جتنی اگر پرسنل دشمنیاں ہیں تو ان لوگوں کو بٹھائیں crime ہونے سے پہلے ان کا صلح نامہ کروائیں نسبتا یہ کہ بعد میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو فصل ہمیں تو ہماری ابھی کوشش یہی ہے particularly مردان میں پشاور میں یا اور جگہوں پہ کہ اس alternate dispute resolution کو crime ہونے سے پہلے رکوانے کے لیے استعمال کی جائے بھرپور نہ ہونے سے انشاءاللہ اس کے بہت خاطر خوال نتائے جائیں گے thank you so much sir question بہت سارے ہیں انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں question وہ ID صاحب کو ایک دفعہ پھر تکلیف دیں گے next کسی بھی پروگرام میں ان سے وہ سارے سوالات جو ہیں جو ابھی ہم نہیں پوچھ سکے وہ بھی پوچھیں گے sir آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی تھے dialogue کے لیے آج تک کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی